بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج کال ایک بیماری وہ با سی پھیلی ہوئے کرونا وائرز کی اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کو اور کل انسانیت کو اپنے حب سوئی مان میں رکھیں اس بیماری سے آمین اسی دعا کے ساتھ جو ہے ہم اپنا جو کام شروع کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہے میں بنانے جا رہی ہوں چھیکن مکرونس چیز کے ساتھ اور یہ جو میں نے تھوڑی سی ویجیٹر پر لیا یہ گانش کے لیے اس میں استعمال کروں گی چلی ساس اس میں ایک سے دو چمز چالوں گی چھیکا جو دو چمز سوئیسا کے ہے یہ بھی ایک سے دو چمز اس میں ضرورت جو آپ اپنے چیز کے ساتھ سپسند کرتے ہیں اس طرح یہ آپ کام یا دیڈا ڈال سکتے ہیں اور چیز کے دو یہ میرے پاس اگر آپ کے پاس دوسری ہے تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں مکرونس ہے ایک پیالی اور چکن جو ہے یہ آدھا پیالی دیا ہے چوٹی ٹکروں میں کارتیا ہے میں نے اسے آئنے اس میں ہاتھ سے ضرورت استعمال کریں گے مسالہ گاتھ میں گرم مسالہ آدھا چمچ ہے صرف مرچے آدھا چمچ ہے دھنیا آدھا چمچ ہے سوکھا دھنیا کالی مرچے آدھا چمچ ہے سفیز مرچے آدھا چمچ ہے نمک آدھا چمچ نمک جو ہے اپنے چیز کے ساتھ سے کمیہ آدھا استعمال کر سکتے ہیں گانش کے لئے بند کو بھی اور شمرامی سے استعمال کریں گے اپنے پلسن کا پیسٹ ہے آدھا آدھا چمچ اور نمک جو ہے یہ مکرونس جب وائل کریں گے اس میں استعمال کروں گے جو ہے اسے میں بنا لیتی ہوں اب جو ہے مکرونس ہم پنایں گے اب سب سے پہلے پانی دھرم ہو چکا ہے اپنے پلسن کا پھولیس ایک طریق یہ سامل کریں گے آدھا چمچ ہے نمک ملیں گے اس میں اور آئل جو ہے یہ بھی اس میں ایک سے دو چمچ جو ہے کمال کریں گے تاکہ ہی آپ اس میں جب کینا اور اس کا ایسے ماما بھی ہے مکرونس ہماری اچھے سے گل چکی ہے اب اسے چھان لیں گے اب اسے چیک بھی کر سکتے ہیں ساں دیکھیں گل چکی ہے اچھے سے اب اسے نکال لیں گے اسے بھی چھننے کے مطلب سے یہاں اسے اب بھی نکال سکتے ہیں اور اب اسے میں سان کے جو ہے پاس tilوت گہ نکال سکتے ہیں مکرونس ہماری اچھے سچان گیا اور بات میں اس میں ساں جھوڑا چھلی کے اوپر سے یہ پانی تھوڑا کوبہ سے بتالا ساں تھا چھپ 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 چھو ہے یہ ہے آمد ڈے مکرونس مکرونس اُبا لیں اور اب مکرونس کا ہسالہ ساں تیار کر لیں گے جو ہے 3 ملتے ہیں اینا آپ نے بتان کے ساتھ سے زیادہ یہ سمید سوال کر سکتے ہیں انجت لسن کا پیس جیسے سکتے ہیں ہلکا سا رہے ہلکا سا رہے ہلکا سا رہے ہیں شرکتے ہیں ایسا جو ہم نے دو سے تیمینت کرنے کے لیے پwiet کرنا ہے یہ شیل کے لئے اس کے لئے سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں شیل کے لئے سکتے ہیں شیل کے لئے سکتے ہیں اچھا ہوتا ہے اس میں جانکھ کے لئے بتاعت کے لئے اب اس کے لئے ملکھ کے لئے بتاعت اگر آپ چاہئے ہیں تو لئے بھی شامل سرے اپنے کچھ ساتھ سے جائے ہیں ہم یہ زیادہ کچھ بھی سکتے ہیں ہم نئے بھی ٹھانے تو کوئی مستان ہے اس کو بھی تھوڑی دیل سے لئے ہمیں سکائیں گے سکر کے ساتھ ہی سبجیاں جو ہے ویڈیٹیپل جو ہے میں نے زیادہ نہیں پکاؤں گی میں نے اسے دو میرے چلی لے پکایا ہے اپنے باٹی کی چیزیں داو دیں گے مکامہ جا چاہے ہیں یہ ساتھ بھی شامل سر دیں گے اور کچھ سید میکنونیش بھی شامل سر دیں گے اور چون سر دیں گے دیں گے چیزیں گے زیادہ دے گے زیادہ out بدén کچھ سٹ دیں گے چون سر دیں گے تو یہ ساس اپنے پسانتی ساس سے آپ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں جو ہے ایک سے دو چمل شامل کروں گی ست کا شامل کروں گی اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ نے وہ بھی سمال کر سکتے ہیں اور چلی ساس اپنے دو چمل شامل کروں گی اور اسے جو ہے اچھے سے بکا لیے دو میٹ کے لیے میں نے اور پکایا تھا اسے تاکہ یہ جو چلی ساس سویساس کے اندر پک جائیں ابھی جو ہے میں دیشو کروں گی اور بعد میں اس کے اوپر چیز لگا کر بغیر آون کے ہم اسے پکائیں گے تاوے پہ ٹم لگا کر آپ کو میں آگے سکتے ہیں میں سے بنانا ہے ابھی جو ہے میں چھوٹ کروں گی تھیر کی پریٹ میں اگر آپ کے پاس آون نہیں تو آپ جو ہے سکتے بھی جو ہے تاوے پہ رکھ کے جو ہے تاوے پہ یا پتیدے میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تاوہ ہمارا اچھ سے گرم ہو چکا ہے ابھی جو اس پہ امساس ٹیس کی کوئی بھی پریٹ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چھوٹے ٹکرو میں بھی رکھ سکتے ہیں سکتے ہیں اس باکارے میں اچھا رکھ لیں اس پر ہوں میں کچھ کر دیسے اور اس پر تکر کے ساتھ میں میں تک تولی تاپی انجھ سے کبان دائیں تو اگر آپ کے پاس پتیلہ ہے آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو دوے پہ بنا رہی ہوں کہ میں پہلے پاس چیز میں مینٹ ہو جائے گی کرننگ سے آپ دیکھیں جو چیز ہے ہم اچھے سے چیز میں جو ہے سو چکی ہے اب اسے ہم اتار لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن چیز جو ہے مکرونس تھیار ہو سکتے ہیں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور چھانتا ہی ہوگی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اپنے اتکیت ایسے لوگ دیکھیں جو بے روزگار ہیں جن کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ان کی ہلک پریں جتنی آپ کے پاس کچھ جائش ہے اتنا آپ ان کی ہلک پریں تو آپ ہی یاد رکھیے گا اللہ حافظ